کالیج سے پارے ہوتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس کے معنی میں دو ہی باتیں چلتی ہیں بزنس اور جاب کچھ سٹوڈنٹس کے فیرنس ریلیٹیف اور دوست ان کو کہتے ہیں کہ آپ اچھی ریورسٹی سے ڈگری حاصل کرنا جس کے دروہ آپ کو جاب ملے گا اور آپ فائننشلی سٹیبل اور سکیور ہوں گے تو کچھ لوگ آپ کو یہ مشورہ دے گا آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرو بزنس میں آپ انڈیپینڈنٹ ہوگے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ اٹانمی ہوگا آپ خود مختار ہوں گے آپ پائننشل سٹیبل ہوگا آپ کا لائف لیگنگ سٹینڈر ہوگا آپ کا بچوں کا لائف لیگنگ سٹینڈر ہوگا آپ کا مستقبل روشن ہوگا اور آپ کی آنے والے جنریشن کامیاب اور روشن مستقبل پائیں گے آپ کے بزنس کے ذریعے ایٹین سے ٹونٹی پائپ کا ایج ہمارے زندگی کا سب سے اہم ٹائم ہوتا ہے اگر ہم نے یہ ویل پلین ویل آرگنائز اور پروڈکٹیو بنایا تو ہم اپنے آنے والے زندگی میں خوشحال اور کامیاب ہو سکتے ہیں تو اگر آپ بھی اس کنفیوجن میں پڑے ہو کہ جاب کرے یا بزنس تو ایکسکلی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو میں ہم دیپلی سمجھیں گے کہ جاب کیا ہے بزنس کیا ہے جاب کے کیا پائدے نقصانات ہیں بزنس کے کیا پائدے نقصانات ہیں لائف ٹائم کے لیے جاب کے کیا پائدے ہیں بزنس کے کیا پائدے ہیں کس کے لیے جاب بہتر ہے کس کے لیے بزنس بہتر ہے اس ویڈیو کے عین میں میں سٹوڈنٹس اور ان لوگوں کے لیے اپنا سگجیسٹن دوگا جو آلری جاب پہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جاب پہ پولی ڈیفینڈنٹ نہ ہو جاب کے علاوہ ہم کچھ آور کرے جس سے اچھی خاصی ویل جنریٹ ہو اور ہم خوشحال زندگی گزار سکے تو آئیے چاہتے ہیں سب سے پہلے جاب کے پائدے اور نقصانات بزنس کی طرف چلتے جاب کے پائدے اور نقصانات بیان کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ جاب کیا چیز ہے جاب کام کا حصہ ہے جب آپ ڈیلی روٹین پر اپنے اکپیشن کے مطابق کچھ کرتے ہو جاب کے کچھ ایڈوانٹیجز جاب آپ کو کنٹینیو سٹیڈی انکم دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک پکس ایماؤنٹ کا سیلری ملے گا وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیلری بڑے گی کم نہیں ہوگی اور اس سیلری کے ذریعے آپ اپنا بسک نیڈ کو پورا کر سکیں گے جاب میں کچھ بڑا ایکسپیکٹیشنز کا سوچ یہ گا بھی مت کیونکہ جاب یہ نہیں پورا کر سکتے جاب میں آپ کا پروپیشنل گروت ہو جاتا ہے ڈے پائی ڈے آپ کچھ نیو سیکھتے ہیں آپ کا نیو ایکسپیرینس ہوتا ہے اور آپ کا سکل انہینس ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا فرسنل ڈیولپمنٹ ہوگا آپ کا فرابلم سالونگ مائنسٹ ہوگا آپ کا ٹائم منیجمنٹ اچھا ہوگا آپ کی کمیونکیشن اچھی ہوگی اور آپ کے اندر ارگنائزیشنل ایبیلیٹی آئے گی نمبر تری سوشل انٹریکشن اینڈ نیٹورکنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مختلف کولیکس کے ساتھ انٹریکشن ہوگا کلائنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوگا کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن ہوگا اور اس کے ذریعے آپ کا کمیونکیشن اور ٹیم ورک ڈیولپمنٹ ہوگی نمبر فور سنس آف پرپس اینڈ اچھیپمنٹ اس کا مطلب یہ ہے فار ایکزمپل اگر آپ آئی فول کے کمپنی میں سیلر ہو اور آپ نے ایک مہینے میں ون تاؤزن آئی فول سیل کیے تو آپ کے اندر یہ سنس آف اچھیپمنٹ ہوگیا کہ میں نے پچھلے مہینے میں ون تاؤزن سیل کیے اب آپ کا نیکس من کا جو پرپس ہوگا تو وہ ون تاؤزن ٹو ہنڈڈ ہوگا تو یہ آپ کے اندر ایک سلپ ایک کمپلشمنٹ اور اچھیپمنٹ بیدا کرے گا نمبر فائب ایڈیشنل بینیفٹس کچھ جاؤز میں ایڈیشنل بینیفٹس دی جاتے جیسے کہ بچوں کا تعلیم کا فنڈ ان کا ہیل کا فنڈ پیرنس کا ہیل کا فنڈ پیملی میکپ فنڈ ٹوریزم فنڈ پروموشنل فنڈ لائف رسک فنڈ اور ریٹائرمنٹ فنڈ نمبر سیکس کنٹریبیوشن ٹو سوسائٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سوسائٹی کے لئے کیا کرتے ہو پار ایکزمپل آپ ٹیچر ہو آپ چاہتے ہو کہ میرے سٹورنٹس کامیاب بنے سکسس ملے ان کو تو آپ ان کے ساتھ ڈیلی بیسس پر ان کو ٹاسک دیتے ہو ان سے کام لیتے ہو خود ان کو محنت سے پڑھاتے ہو تو یہ آپ کا سوسائٹی کے لئے کنٹریبیوشن یا پھر آپ کسی انڈسٹری میں کام کرتے ہو چاہتے ہو کہ میں چیپ اور کوالٹی چیز اپنے سوسائٹی کے لوگوں کو دوں تاکہ وہ اس سے مفید ہو سکے تو یہ آپ کا سنس آف کنٹریبیوشن ہے یا پھر آپ کسی انجیئو یا ارگنائزیشن کا حصہ بننا چاہتے ہو جو غریب سکین لوگوں کا مدد کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا سنس آف کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لئے یہ تو تھی جاب کی کچھ ایڈوانٹیجز آپ جاب کی دس ایڈوانٹیجز کی طرف آتے ہیں جاب میں آپ کو لیمٹیڈ فریڈم دی جاتی ہے اوپر سے آپ کو ایک شیڈول دی جاتی ہے یا تو یہ شیڈول آپ کی کمپنی کی طرف سے ہوگا یا گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا اس شیڈول کے تحت آپ کو چلنا ہوگا اگر ادھر ادھر ہوگئے تو آپ کی جاب چلی جا سکتی ہے اور یہ شیڈول آپ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن یا انڈسٹری میں کام کرتے ہو اور آپ سے کوئی قابل بند آگیا انڈسٹری میں تو انڈسٹری والے آپ کو اس جاب سے نکال بھی سکتا ہے اور آپ کی سیلری بھی کام کر سکتا ہے تو اس میں جاب کی کوئی سکیوریٹی کا گرنٹی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی سکول میں فرائیمری لیول پر ٹیچر ہو تو بہت سال لگیں گے میڈل لیول پر جانے کے لیے پھر آپ اگر اپنے سرویس جاری رکھتے ہو تو میڈل سے پھر ہائیئر اور ہائیئر سے سکنڈری پر اور اس میں آپ کی ساری لائپ ختم ہوں تو یہ ایک لیمیٹڈ کیریئر گروت ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کل پرائیمری پر تھے اور آج آپ کو سکنڈری پر بیج دیا جائے گا ایسا کوئی بگ پروموشن نہیں دیتا تو آپ کا لیمیٹڈ کیریئر گروت ہو نمبر فور ہائی لیول آب سٹریس کچھ جابز میں ہائی لیول آب سٹریس ملتے ہیں آپ سے ہائی ورک لوٹ چاہتے ہیں ڈیمانڈنگ ورک چاہتے ہیں چیلنجنگ ڈاسک چاہتے ہیں اور ڈیپیکل ورک کنڈیشن ہوتا ہے جس سے آپ کو بیزیکل سائیکلوجیکل اور مینٹل سٹریس ملتے ہیں نمبر فائیب لے کا پولپیلمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم جاب آپ کو پولپیلمنٹ نہیں دے سکتا سٹریسپیکشن نہیں دے سکتا اگر آپ پیملی کے پریشر کی وجہ سے پائنینشل کنڈیشن کی وجہ سے یا آپ پائچانس اس جاب میں گئے ہو تو وہ آپ کو سٹریسپیکشن نہیں دے سکتا آپ ہمیشہ بور اور سٹریس میں رہو گے نمبر سیکس کمیوٹنگ اور ورک لائے بیلنس چیلنجیز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کا ریسپانسیبیلیٹی اور گھر کا ریسپانسیبیلیٹی دونوں ایک ساتھ لیتے ہو اس میں آپ کا زیادہ انرجی کنزیم ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو دیفریشن، انزائیٹی اور ٹائرنس ہوگا تو یہ بھی ایک چیلنج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک فریمورک کے درو چلنا ہوگا آپ کو ایک پری ڈیفائن پروسیجر بتایا گا کہ اس کے ذریعے چلنا ہے آپ کے لیے ایک چھوٹا روم دیا جائے گا اور آپ کی خودمختاری اس روم تک محدود ہوئی جب ان لوگوں کے لیے کافی نقصان دے ہیں جو creative اور innovative mindset رکھتے ہو اگر اورعال دیکھا جائے تو جب میں آپ کے پاس زیادہ autonomy نہیں ہوگا آپ کو ایک فری ڈیفائن پروسیجن پر چلنا ہوگا آپ ہمیشہ کسی کے order فالو کریں گے یا boss کی order یا government کی order آپ کی creativity اور innovative mindset وہ خاتم کرتے تھے اب ہم آ جاتے ہیں business کی طرف تو پہلے business کی advantages بتائیں گے پھر disadvantages بتائیں گے business میں آپ independent ہوگے آپ کے پاس زیادہ autonomy ہوگا آپ کسی کے اوپر depend نہ ہی کریں گے نہ boss کے اوپر نہ government کے اوپر آپ کے پاس زیادہ control رہے گا آپ اپنے پیس لے خود کریں گے اپنا strategy خود بتائیں گے اپنا planning خود کریں گے اپنا business کا structure خود draw کریں گے تو یہ اتنا زیادہ اختیارات آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ اکیلے اس کے مالک ہوگی کسی کے اوپر آپ انحصار نہیں کریں گے تو یہ سب سے پہلے اور best advantage ہے business کا number two financial potential چھوٹے سے چھوٹا business میں آپ کو بہت زیادہ پیسہ ملے گا ایک job والے کے comparison میں business میں آپ اچھی سے اچھی گاڑی خرید سکتے ہو بنگلہ بنا سکتے ہو property خرید سکتے ہو اپنا assets بڑھا سکتے ہو اپنا imaginary world desire wishes کو true کر سکتے ہو yes you can do through business number four flexibility and work life balance اس کا مطلب یہ ہے کہ شروعات میں business کو successful بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہو لیکن جب آپ business کو successful بنائیں گے تو پھر آپ کے پاس time ہی time ہوگا پیسہ ہوگا ست چیزیں ہوگی تو آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ flexibility آئے گی number five creative expression and innovation business میں آپ کا mind creative ہوگا آپ کچھ نیا چیز لائیں گے market میں اس کا demand بڑھے گا اور آپ کا business grow کرے گا تو آپ ہمیشہ widely سوچیں گے تو یہ business کا بہت بڑا advantage ہے کہ آپ کو creative اور innovative بناتا ہے number six job creation and contribution to economy دنیا کا 99% will businessman کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ کھام کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا گھروں کا چولہ جلتے ہیں ان کے business کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ملکہ life living standard ہوتا ہے number seven personal and professional development business میں آپ کو ہر روز کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا آپ کے personal اور professional growth ہوگا the last and number eight building a legacy اس کا مطلب یہ ہے کہ business میں آپ کا میراس ہوگا آپ کے جانے کے بعد آنے والے generation اس کا پائدہ اٹھائیں گے آپ کے پیملی والے پائدہ اٹھائیں گے تو business میں آپ بہت زیادہ پیسر کم آسکتے ہو اپنا میراس بڑھا سکتے ہو assets بڑھا سکتے ہو تو یہ تھی business کے advantages اب business کے disadvantages کی طرح آتے ہیں number one financial risk business کے startup میں کچھ نہ کچھ investment کرنا پڑے گا اور کوئی یہ guarantee نہیں دیتا کہ آپ کا investment successful ہو جائے گا اور آپ کا business successful ہوگا تو strong possibility ہو سکتی ہے کہ آپ کے پیسے ڈوب جائے کیونکہ آپ نئے ہیں business میں آپ اتنا expert نہیں ہے تو success کا chances بہت low ہے اور ڈوب جانے کا chances بہت high ہوتے ہیں number two uncertainty and volatility اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مارکٹ میں کوئی چیز سیل کر رہے ہو تو کنزیومر کا کیا mindset ہے اس کے مطابر اور اگر مارکٹ میں اچھا چیز آ گیا تو اس کا mindset کیا ہوگا اس کے علاوہ اگر مارکٹ میں technology better ہو گئی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے technology کے حوالے سے یا اگر ملک کے economy میں کوئی بڑا change آ گیا یا کسی اور قسم کا بڑا change آ گیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو ان سارے changes کو دیکھتے ہوئے business man کے لیے یہ کافی مشکل time ہوتا ہے بہت زیادہ changes آ سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ کافی مشکل ہوتا ہے کہ وہ handle کریں تو یہ uncertain چیز ہے غیر یقینی ہے اور volatility ہے یہ بہت جلد تبدیل ہوتا ہے ایک state سے دوسرے state میں آج مارکٹ میں ایک اسم کا demand ہے کل دوسرا ہوگا تو اپنے آپ کو adapt کرنا پڑے گا ان سارے changes کے حوالے سے number 3 time commitment and stress business کے startup میں آپ کو بہت زیادہ time دینا ہوگا اپنا business کو successful بنانے کے لیے آپ کو مختلف operation conduct کرنا ہوگا finance conduct کرنا ہوگا employees کو دیکھنا ہوگا customer کے expectations کو دیکھنے ہوگے تو یہ سارے چیز آپ سے time چاہتا ہے اور آپ کے لیے یہ stress کا سبب بن سکتی number 4 market competition اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ہی businesses میں تو competition ہے لیکن آپ کو کچھ نیا invent کرنا پڑے گا market میں کچھ نیا change لانا پڑے گا اور اس change کے مطابق اپنے آپ کو adopt کرنا پڑے گا اس میں continuously approach لے گے گا اور investment ہوگا تو آپ اپنے آپ کو mentally اس کے لیے ready رکھیں گے number 5 legal and regular requirements اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے company کے چیزوں پر text لگایا جائے گا آپ کے employees کا document چک کیا جائے گا آپ کے business کے مطابق industry specific regulation ہوں گے licensing requirement ہوگا تو اگر آپ ان چیزوں میں پیل ہوگے تو government کی طرف سے pain بھی لگایا جا سکتا ہے اور legal consequences بھی ہو سکتے ہیں number 6 stopping and human resources challenges اس کا مطلب یہ ہے کہ well skilled, well educated اور well trained stop لکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ time دینا ہوگا یہ time consuming process ہے number 7 limited resources اس کا مطلب یہ ہے کہ business کے start up میں آپ کا manpower limited ہوگا آپ کا infrastructure آپ کا technology آپ کا brand new آپ کا market reach سب چیزیں limited ہوں گے لیکن جب آپ business successful کریں گے تو یہ سارے مسئلے پیر نہیں ہوں گے the last and number 8 business failure rate اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ تو effort اور investment کرتے ہیں لیکن ان کا strategy اور planning اچھی نہیں ہوتے ان کے business کے مطابق یا ان کا regional idea business کے حوالے سے اچھا نہیں ہوتا تو ان کا business پیل ہو جاتے ہیں یہ تھی business کے کچھ disadvantages لیکن successful business میں ان سارے مشکلات کو handle کر سکتے ہیں through effective management strategy اور planning کے ذریعے یہ تو ہم نے job اور business کا advantages اور disadvantages بتائے اب ہم آتے ہیں کہ کس کے لیے job بہتر ہے اور کس کے لیے business business ان لوگوں کے لیے ہے جو عام عوام کا احساسات جذبات خواہشات اور ضروریات دل و دماغ سے سمجھ سکتے ہیں وہ پیل کر سکتے ہیں اور ان کا solution تلاش کر سکتے ہیں business ان لوگوں کے لیے ہے جو risk لینے سے ڈرتے نہیں ان کے اندر سبر اور برداش ہو اور job ان لوگوں کے لیے suitable ہے جو one direction thinking کرتے ہیں جس کے اندر کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو جو risk لینے میں ڈرتے ہو اور whitely سوچ نہیں سکتے تو ان لوگوں کے لیے job best ہے تو اب آ جاتا ہے اپنے suggestion کی طرف میرے ذہن میں students کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنا پارٹ ٹائم میں کچھ technical یا professional سیکھنے کی کوشش کریں اور جب آپ سیکھیں گے تو سال دو سال مختلف clients یا organization کے ساتھ job کریں جس کے طرح آپ کے اندر team work اور organizational ability آ جائے گی اور پھر ان abilities کے طرح اپنا business start کریں تو یہ آپ کو live time میں بہت زیادہ پائدہ دے اور میرے ذہن میں job والوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے salary سے کچھ نہ کچھ سال دو سال کے لیے بہت فائدہ دے گا اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ آپ کا کونسا choice ہے تو میرا choice business ہے میرا تو اتنا بڑا business نہیں ہے بس ایک youtube channel ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا دوستوں کے ساتھ share کرنا اور ہمارے channel کو subscribe کرنا تاکہ میرا business grow کرے اور آپ کو knowledge ملے thank you ملے ملے